ہیلو گائز آج ہم ایک اینے میں ایمننس ان شیڈو کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں تو بینہ کسی دیر کیے چلتے ہیں اپنے اپیسوڈ ون کی ایکسپلینیشن کی طرف اکانے نشینو ایک ہائی سکول کی لڑکی الارم بچتے ہی اپنے نین سے جاگتی ہے وہ نہانے جاتی ہے اور نہاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتی ہے وہ بہت اداس لگ رہی ہے پھر وہ سکول کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور دروازہ کلتے ہی اس کو ریپورٹرز گیر لیتے ہیں اس کا ڈرائیور وہاں آ کر اسے سکول لے جاتا ہے سکول میں سارے سٹوڈنٹ اسے سمائل کر کے ویلکم کرتے ہیں سوائے ایک لڑکے صد کا گناہ جس سے وہ نفرت کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ صد ہر چیز میں ایوریج ہے اور کوئی عام لڑکا جیسا دیکھتا ہے وہ مسکراتے ہوئے اسے ہائی کہتی ہے صد بھی اس کو ہائی نشمورا کہتا ہے وہ چھر جاتی ہے کیونکہ یہ اس کا نام نہیں ہے وہ بار بار صد کو سمجھاتی ہے کہ یہ اس کا نام نہیں ہے صد مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ چیزوں کو یاد کرنے میں اچھا ہے اور شاید یہ اس لیے کیونکہ کچھ دنوں سے میں سو نہیں پا رہا وہ پھر اس کو نشیتانی کہہ کر بلاتا ہے اور وہ پھر سے غصہ ہو جاتی ہے وہ پھر صد کو بتاتی ہے کہ اس کا نام اکانے نشینو ہے لیکن صد اسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے اور پھر سے اسے بھائی نشیمورا کہتا ہے کلاس میں سب سٹوڈنٹس کی اٹینشن اکانے کی طرف ہوتی ہے لیکن وہ صد سے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب حرکتیں کرتا ہے اکانے کو میڈل سکول میں ایک سکینڈل کی وجہ سے اپنے شو بزنس سے بریک لینا پڑا جس کی وجہ سے رپورٹر اس کے پیچھے ہیں اور اس دن سے وہ اپنے آپ کو ایک فیک ماسک کے پیچھے چھپا رہی ہے کلاس میں وہ ٹیچر کی چمچی بنتی ہے تاکہ سبھی اس کو پسند کرے اور ایک سمارٹ پاپولر لڑکی بنتی ہے تاکہ سٹوڈنٹ اسے پیار کرے نہ کہ اس کو ہیٹ کرے اس کے بعد اکانے اپنے ڈرائیور کو کال کرتی ہے اسے گر لے جانے کے لیے مگر پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈرائیور کو کچھ گنڈے مار رہے ہیں وہ توڑی دیر ویٹ کر کے پیدل چلنے لگتی ہے گر جاتے ہوئے راستے میں اس کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو اس کو ڈرائیور کو مار رہے تھے وہ باگتی ہے لیکن گنڈے اس کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے ڈرگز دے کر بے ہوش کرنے لگتے ہیں تب وہ ست کو بی روٹ کے دوسرے سائٹ پر دیکھتی ہے جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ کسی گدام میں ہوتی ہے وہاں کٹنے پر اس سے کہتے ہیں کہ نیشینو کی بیٹی کو رات میں اکیلے باہر نہیں گمنا چاہیے اس بیچ سد ان کو چھپ کے سے دیکھتا ہے پھر اپنے کپڑے بدل کے ماس لگا لیتا ہے تب ہی ایک کٹنے پر آکینو کے ساتھ بری حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اس وقت کے بارے میں یاد دلاتا ہے جب اسے کسی فین نے کٹنےپ کیا تھا اس بات سے اس کو اپنے پرانے دردناک انسیڈنسیات آتا ہے جب وہ اس کے ساتھ زبردستے کرنے ہی والا ہوتا ہے وہ اسے رکنے کے لئے فائٹ بیک کرتی ہے اس سے کٹنے پر کو غصہ آتا ہے تب ہی سیڈ چت کی ونڈو توڑ کر اندر آتا ہے اور اپنے آپ کو سٹائلش رفین سلائر بتاتا ہے جس سے کٹنے پر کو غصہ آتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی گن نکالتا ہے سیڈ ایک گلاس کے ٹکڑے سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور تیزی سے باگ کر اسے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور زور زور سے اپنے پاؤں سے اس کے چہرے پر مارتا ہے دوسرا کٹنے پر اپنے گن کو گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر بہت بور ہو گیا ہے جب سے اس نے آرمی چھوڑ کر کٹنیپنگ سٹارٹ کی ہے سیڈ ایکس ملیٹری آفیسر سے لننے کے لئے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے بیٹل لڑتے ہیں تو سیڈ کے ہاتھ پر کٹ لگتی ہے لیکن وہ کرو بار کی مدد سے اسے ڈس آم کرتا ہے پھر بھی وہ اسے دکھا دیتا ہے پھر سیڈ سیریس ہو جاتا ہے اور کرو بار سے اس کا ہاتھ کو چل دیتا ہے کٹنے پر کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے رات کو بائکرز کو کرو بار سے پیٹا تھا وہ اپنی گن کو لینے کے لئے باگتا ہے صرف تیزی سے اٹیک کر کے اس کے ٹانگ کو توڑ دیتا ہے اور بے دردی سے اسے مارنے لگتا ہے جبکہ اکانے سائٹ سے یہ سب دیکھ رہی ہے کتنا ظالم ہے کٹنے پر اپنی جان بچانے کے لئے بیک مانگتا ہے لیکن سیڈ کو اس سے فرق نہیں پڑتا پھر سیڈ اکانے کو چڑواتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ رات کے ٹائم زیادہ کیرفل ہو کر گھر جایا کرو اور وہاں سے غائب ہو کر ٹیرس پر آ جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر میں ایک ایک ایکس ارمی آفیسر سے اس طرح سے لڑ پایا ہوں تو میں کبھی بھی ایمننس ان شیڈو نہیں بن پاؤں گا نیکس سین میں وہ پولیس کو بلاتی ہے اور اس کے فادر کچھ دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ کوئی اس انسیڈنٹ کے بارے میں نہ جان پائے اکانے کو یہ نہیں پتا کہ وہ ماسک والا آدمی اصل میں ست تھا اگلے دن اکانے ست کو دیکھتی ہے اور اسے سمائل کرتے ہوئے ہائی کہتی ہے ست بھی اسے ہائی بولتا ہے اور اس ٹائم اس کا صحیح نام لے کر بلاتا ہے اس سے اکانے شوق ہو جاتی ہے کہ ست نے اس کا نام غلط نہیں لیا اسے لگتا ہے کہ ست بھی اس کی طرح ہے جو اپنے آپ کو فیک ماسک کے پیچھے چپا کر جی رہا ہے اگلے دن ایک نیوز رپورٹ آتی ہے کہ ست کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی ہے اور وہ زندہ نہیں بچ پایا پاسٹ میں ست ہمیشہ ہیرو بننے کا خواب دیکھتا تھا اور زندگی بر ٹریننگ میں لگا رہتا تھا لیکن سکول میں وہ صرف ایک بیک گراؤنڈ کیریکٹر تھا ست کی ٹریننگ اتنی اچھی ہوئی تھی کہ وہ آلموسٹ کسی کو بھی ہرا سکتا تھا لیکن وہ آرمڈ مین کے سامنے بے بس تھا ٹرک سے ٹکرانے کے بعد ست ایک نئی دنیا میں جنم لیتا ہے اور اپنی خود کی ارگنیزیشن بناتا ہے اور اپنے نیو پاورز کے ساتھ وہ مشن کے لیے ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد ست سبھی لوگوں کو آرڈر دیتا ہے چلنے کے لیے ست کہتا ہے کہ اس بار میں ضرور کر کے دکھاؤں گا اور اس دنیا میں مجھے نہ ہی ہیرو اور نہ ہی لاسٹ ووز بننا ہے بلکہ میں بنوں گا ایمننس ان شیڈو اور یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں